اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے کرنا ہے چپٹر نمبر 3 انٹیگریشن سیکنڈ یا کا اس کی ایکسر سائز کرنی ہے 3.2 اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو انٹیگریشن کے تمام موسٹ ایمپورٹن فارمولاس اور اس کے علاوہ رولز آف انٹیگریشن سمجھائے تھے کہ کس ٹائپ کے پسٹن آئے ان کو کس طرح سالف کرنا ہے یہ والے رولز میں سارے سمجھا جانا ہوں تو آج ہم نے ہی کرنا ہے پسٹر نمبر 1 ایکسرسائز 3.2 اس کے کچھ موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہر میں سالف کروا رہا ہوں یہاں پہ تو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کو سالف کریں تو سب سے پہلے انٹیگریشن کو سالف کرنے کے لیے اس کو الہر پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں جیسا ہے 3x پہر dx منس انٹیگریشن 2x dx پلس انٹیگریشن 1 dx اب اس میں کیا کرتے ہیں جو کانسٹ ہوتا ہے اس کو پہلے انٹیگریشن پہلے لیتے ہیں تو فنکشن کو اس سے انٹیگریشن سے آکر رہنے لیتے ہیں تو یہ x2 dx منس 2 انٹیگریشن x dx پلس انٹیگریشن 1 dx تو یہ ہو جائے گا یہ دیکھ رہی ہے یہ فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو آگے ملٹیپلائی ہو رہا ہے مطلب پاور کو نہیں دیکھنا x کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا 1 ہوگا وہ آگے ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہاں کیا کرتے تھے اس میں ایک پلس ایڈ کرتے تھے اور نیچے بھی ایڈ کرتے تھے منس 2 اس کی پاور کوئی نہیں ہے تو کیا ہوگی 1 ہوگی تو اس میں کیا کریں گے 1 پلس 1 1 پلس 1 پلس 1 کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے x پلس کانسٹ او انٹیگریشن کیا لگا لیتے ہیں یہاں پہ ٹی لگا لیتے ہیں تو اس کو سیمپلی پائی کریں گے یہ ہے کہ 3x over 3, minus 2x square 2 plus x plus c یہ ہے کہ یہ کیسے لگوں کو جو جائیں گے تو یہ ہمیں پہیں آجا ہے x3 minus x square plus x plus لسکر ملٹی او انٹیگریشن کیا ایڈگریشن کی پلس ایڈگریشن کیا ہے اگر آپ مینس ایکس کرتے ہیں تو کی طرح کا مینس 2x پلاس ایکس کرنے تو پلاس وان کانسل کا دریمیٹیو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو یہ فارس پارٹ کا ریزولٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اس کا کرنے لگے ہیں یہاں پہ انٹیگریشن ایکس انٹر روٹ پلاس وارگوار ایکس انٹر روٹ اور یہ دی ایکس کو اس کو ایسے سوٹ کریں گے یہ ایکس انٹر روٹ دی ایکس پلاس وارگ انٹیگریشن اس کو لے تک سکتے ہیں یہ وارگوار ایکس انٹر روٹ اور یہ دی ایکس سکر روٹ کی پاورٹ ہوتی ہے بچے بچے کو پتہ ہو کیا ہوتی ہے وارگوار دی ایکس پلاس انٹیگریشن یہ پاور روٹ پر منس کی ہو جائے گی منس وارگوار دی ایکس یہ بھی سیم اسی طرح کیسے کریں گے یہ دیکھنے پاورٹ کو نہیں دیکھنا اس فنکشن کا ڈریویٹیو وارگوار جو آگے ملٹیپلائی ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے اس پاورر میں تیرے کر دیں گے نیچے لی ایڈ کر دیں گے پلس میریس وارگوار دو پلاس وارن مینس وارگوار دو پلاس وارن پلاس وارن پلاس نے اینٹیگریشن سی لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس 3 آور ٹو 3 آور ٹو پلاس ایکس 1 آور ٹو 1 آور ٹو پلاس سی تو یہ اگر اس طرح کیسے لکھا ہوا پاور پر چلی جاتے ہیں پھر ٹو پلے سکتے ہیں یہاں پر 2 over 3 تو یہاں جائے گا x 3 over 2 plus 2 over 1 x 1 over 2 plus c تو یہاں جائے گا 2 over 3 x 3 over 2 plus 2 1 over 2 اس لیے سے لیچ سکتے ہیں تو یہ مرافہ یہاں اس کا کیا آجائے گا انصر آجائے گا اب اس کا ہم لوگ پاپٹ کرنے لگے ہیں third part تو وہ کیسے solve کریں گے وہ بھی نہیں ہاں میں بتاتا ہوں اس کا third part کیا ہے یہاں پہ integration x x under root plus 1 اور یہ dx تو اس کو ایسے لیچ سکتے ہیں x x under root اور یہ dx x کو اندر مٹیپلائی کریں x1 کی ساتھ مٹیپلائی ہوگا x ہو جائے گا اور یہاں پہ dx یہ بیس ایک جائے سے پاور اپس میں add ہو جائے گی یہاں جائے گا x1 اس کی پاور کیا ہوگی 1 over 2 dx plus x اور یہ dx تو یہ مٹیپلائی کریں بیس ایک جائے سے پاور اوپر add ہو جائے گی تو یہ جائے گا f1 plus 1 over 2 اور یہ dx plus integration x اور یہ dx تو integration x 3 over 2 dx plus integration x اور یہ dx تو یہ دیکھنے فنکشن اس کی پاور بیو ملسی ہو لیکن اس کا دیری بیٹر اس فنکشن کا کیا ہوگی یہاں پہ 1 over 1 مٹیپلائی ہوگا تو یہ سیں سیم ہوئی ملک پروسس کریں گے 3 over 2 plus 1 3 over 2 plus 1 plus x 1 plus 1 1 plus 1 plus constant of integration c تو یہ جائے گا 3 over 2 plus 1 سیم کرنا ہو جائے گا 5 over 2 5 over 2 plus x square over square plus c اس کو دیکھ سکتے ہیں 5 over 2 over 5 x 5 over 2 plus x square over 2 plus c تو یہ result ہوگا اس کے بعد اس کا 4 part کرنے لگے انٹیگریشن کا اس کا 4 part کیا کہتا ہے انٹیگریشن 2x plus 1 dx یاد رکھیں انٹیگریشن کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کیا فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو آگے ملٹیپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو 2x plus 1 derivative کیا ہوگا 2 ہوگا تو آگے ملٹیپلائی نہیں ہو رہا تو اس میں ہم کیا کریں گے 2 سے ڈیوائیڈ ہی کر دیں گے اور ملٹیپلائی ہی کر دیں گے تو یہ ہو جیزا 2dx اب دیکھنے فنکشن اس کی پاور کیا ہے یہاں پہ 1 over یہ 2 ہے تو یہ دیکھنے فنکشن اس کی پاور ہے اس کا فنکشن کا derivative ملٹیپ نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں گے اس کو 1 over 2 2x plus 1 1 over 2 plus 1 1 over 2 plus 1 plus constant of integration c 1 over 2 to 2 2 plus 1 3 over 2 اور یہ 3 over 2 plus c ہو جائے 1 over 2 3 over 2 2 over 3 2 plus 1 3 over 2 plus c ہو جائے گا 2 سے کوئی ایکسا روٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا solution آ جائے 2 x plus 1 3 over 2 plus constant of integration c تو یہ آنسر بہت آسان integration ہے اب اس طرح ہم لوگ part کرنے لگے ہیں 5 اور 6 part یہ جتنے بھی سوال ہیں آپ لوگ کو میں نے پہلا integration کا سمجھا تھا وہ آپ لوگ نے اس کی تین کو غور سے سمجھنا یہ بہت آسان سوال ہے اس پہلے رون کے مطابق یہ مسائل پیس solve کر رہا ہوں تو اب اس کا کرنے لگی ہے 6 part اور 5 part integration 2 x under root plus 1 دی ایکس یہ دیکھ لیں یہ فنکشن ہے اس کا اوپر سکیئر دیا ہو ہے دو فنکشن کا سب سے پہلے اس کو بی سکیئر بلا فارمول بن دیں تو وہ فارمول کیا ہوتا ہے ایکس کیا پلس بی سکیئر پلس 2 اے اور یہ بی تو یہ دی ایکس آگے جائے سکیئر ہو جائے اس کو ایسے دیکھ سکتے ایکس پلس 1 سکیئر 1 ہوتا ہے پلس 2 ایکس اندر روٹ کو اس سے ملٹی پلائی کریں دی ایکس دی ایکس دی ایکس پلس انٹیگریشن دی ایکس پلس انٹیگریشن دی ایکس اندر روٹ دی ایکس تو یہ کیا ہو جائے دی ایکس 1 پلس 1 1 پلس 1 پلس 2 2 ایکس اندر روٹ کی ویل کیا ہوتی ہے 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 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 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 15 10 9 10 10 10 10 10 11 11 13 14 14 21 سی تو یہ اس کا ریکیرڈ ریزائٹ آ جائے تھا یاد لکھیں تمام سوالوں کو ایکسرسائز 3.1 کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو رومز آف انٹیگریشن آنے چاہیے اگر وہ والا میرا لیکچر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیجئے تب ہی آپ لوگوں کو یہ وقت سوال سمجھ جائے گیے اب ہم اس کا کرنے لگے ہیں 7 اور 8 پارٹ 7 پارٹ اس کا کیا ہے انٹیگریشن 3x پلس 2 اور یہ x انٹرونٹ اور یہ dx تو اس کو صورت کیسے کریں گے یہ وقت جو پارٹ دو مجھے دیوائیڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا 3x اور x انٹرونٹ پلس 2 اور x انٹرونٹ اور یہ dx تو یہ ہو جائے گا 3x اور x انٹرونٹ اور یہ dx پلس انٹیگریشن 2 اور x انٹرونٹ اور یہ dx یہ وقت جو x ہے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں x برابہ ہوتا ہے x انٹرونٹ x انٹرونٹ کے تو یہ ہو جائے گا 3x انٹرونٹ x انٹرونٹ ہوئے x انٹرونٹ اور dx پلس 2 اس کو لکھ سکتے ہیں یہ پاور 1 اور 2 ہوگی اوپر منس 1 اور 2 ہو جائے گی dx تو یہ ہو جی آپ اس میں کینسل اوٹ ہو جائے گی انٹرونٹ کو ویہد انٹرونٹ کو سکتے ہیں انٹرونٹ کی ویہد کیا چاہتے ہیں 1 اور 2 dx پلس 2 کو ویہد کانسٹرونٹ کو مشہر ویہد ہیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا منس 1 اور 2 اور یہ dx تو فنکشن اس کی پاور اور اس کا ڈیرگیٹیو آگے مانٹیپلائی ہو رہا ہے تو کیا کریں گے 3 1 اور 2 پلس 1 1 اور 2 پلس 1 پلس 2 منس 1 اور 2 پلس 1 منس 1 اور 2 پلس 1 پلس 1 موسیقی انٹرونٹ سی تو یہ ہو جائے گا 3 x 3 اور 2 نیچے 3 اور 2 اس کو ایسے دیکھ رہیں گے 2 اور 3 پلس 2 یہ ہو جائے گا 1 اور 2 1 اور 2 نیچے اس کو لے ایسے دیکھ رہیں گے 2 اور 1 تو یہ 3 سے 3 کے سب اور یہ لے گا 2 x 3 اور 2 پلس 2 پلس سکر روٹ کی ویلی کیا ہوتی ہے 1 اور 2 سکر روٹ کی ویلی ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسے دیکھ دیں گے پلس کونسیٹ آگے انٹرونٹ سی اب اس کا پارٹ نمبر 8 پارٹ نمبر اس کا ایٹ کیا ہے y سکر روٹ y پلس 1 اور ویلی اور یہ d y یہ دیکھیں ایک جیسے یہ سی میں تو اگر اس 3 کے سب اس کو سیمیلی فائی کیسے کرتے ہیں ہم لوگ جس کے اوپر سکر روٹ نہ ہو اس کو دو دفع سکر روٹ میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا y ڈر روٹ y پلس 1 اس کو ایسے نکلو y سکر روٹ اور یہ y سکر روٹ یہ کیسے کینسل اوپ ہو جائے گا اور یہ by اب اس کو جس طرح ہم نے پارٹ نمبر 7 کیا سے موسی ٹھیک سال کریں گے اس کو یہ جو سکر روٹ دون کے نیچے ڈیوائی کر دیں جائے گا y وائی سکر روٹ پلس وان وائی سکر روٹ اور یہ بی وان اب دیکھیں یہ ایک جیسے ہیں جس کے اوپر سکر روٹ اس کو دو دفعہ سکر روٹ میں لکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا وائی سکر روٹ وائی سکر روٹ اور یہ وائی پلس وان وائی روٹ اور یہ دی وائی یہ سے روٹ ہو جائے گا اب اس کو الگ الگ integration میں لیں گے یہ پلس کے اوپر اس کی پاور وان وائی 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 اس کی پاور کیا ہوتی ہے وان وائی 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 پلس وان وائی وائی یہ دی وائی اب فنکشن کی پاور وائی 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 1 over 2 plus 1 1 over 2 plus 1 اور یہ جائے کہ minus 1 over 2 plus 1 plus constant of integration c 1 over 2 plus 1 3 over 2 ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے رکھ رہیں گے 2 over 3 اور یہ جائے کہ 3 over 2 minus 1 over 2 plus 1 کیا ہوتا ہے 1 over 2 تو اس کو دیکھ رہیں گے 2 over 1 plus 1 over 2 plus constant of integration c تو اس طریقے سے یہ بہت ہی آسان پارٹس ہیں جو آپ کو آئی چھک سمجھ آگئے ہوں گے تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کہ اس ایکسرسائز کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ rules of integration والا میرا لیکچر دیکھ لیجئے یہ بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے اور paper کے لیے بھی most important ایکسرسائز ہے باقی اس کا ایک پارٹ رہتا ہے وہ بھی میں کروا دیتا وہ ایک پارٹ میں نے چھوڑ کی ہے وہ آپ لوگ میں خود صورت کرنا ہے پیٹس کرنی ہے اگر آپ کو سمجھ نا ہے تو مجھ سے رابطہ کر دی جی گا میں ڈسکرپشن میں اپنا contact number دوں گا ایک کچھ different part ہے کو سمجھا دیں تو یہاں پہ یہ کیا ہے integration 9 part پیس نمبر 1 کا 9 part integration 2 e x over e x اور d x تو یہ divide ہو رہے ہیں دوں کے نیچے divide کر دیں تو یہ ہو جائے integration e 2 x over e x plus e x over e x اور d x تو e 2 x count لوگ لے سکتے e x e x کیونکہ multiply کرتے ہو power add ہو جاتی ہے e x plus e x over e x اور d x e x سے cancel ہو جائے گا integration e x d x یہ cancel ہو جائے گا integration what d x to e x integration کیا ہوتی ہے e x ہوتی ہے ہوتی ہے کیا x ہوتی ہے plus constant integration c لگا دیں گے تو یہ طریق result ہو گا تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ایکسرسائز 3.2 پر پیس نور وان کمپلیٹ کروا دیں ایک تو پارٹ میں چھوڑ دیں پریکٹس کے لئے چھوڑ دیں اگر وہ بھی سمانہ ہے تو آپ لوگ سمجھا دوں گا انشاءاللہ اللہ تو موسٹ ایکسرسائز ہے اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ نیکس دیکچر میں آپ لوگ کو دن دو کے تمام پار کروا دوں گا تو نیکس دیکچر میں ملک آپ کو انشاءاللہ دیکچر موسیقی